بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شادی کے فصح کرنے کا اعلان سولہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے درمیان کیا گیا اور خیار البلوک کے استعمال میں نکاح سے منحرف ہونا یا اس نکاح کی توسیق نہ کرنے کا اختیار ایک لڑکی کے پاس ہوتا ہے اور وہ بزریہ عدالت اس کی بقاعدہ طور پر توسیق کرواتی ہے اور آپشن آف پوبارٹی کو استعمال کرتے ہوئے عدالت کے ذریعے ڈگری لیتی ہے یعنی کہ انکار کرنے کے بعد وہ عدال فیملی کورٹ سے ایک ڈیکلیریٹری سوٹ کی طرز پہ ایک ڈیکلیریشن حاصل کرتی ہے خواہ وہ دعویٰ خیار البلوک میں فسر کرواتی ہے اپنے نکاح کو لیکن بنیادی طور پر جو ڈگری اس کو ایشو کی جاتی ہے جو ڈگری اس کو جاری کی جاتی ہے یاد رکھے گا کہ وہ بنیادی طور پر فیملی کورٹ سے ایک ڈیکلیریشن حاصل کرتی ہے اور عدالت صرف لڑکی کے خیار البلوک کے استعمال کی ریٹیفکیشن کرتی ہے تو سیک کر دیتی ہے تصدیق کر دیتی ہے اس کے خیار البلوک اپشن اپ پوبرٹی کو استعمال کرنے کی اٹیسٹیشن کو فیملی کورٹ کر رہی ہے اور خیار البلوک کے دعوے میں دوسرے فریق یعنی جس آدمی کے ساتھ اس لڑکی کا کم عمری میں نکاح ہوا تھا اس کو بھی نوٹس جاری ہوتا ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صورتحال ہے کیا آیا لڑکی خیار البلوک کے ذریعے نکاح سے منحرف ہو سکتی ہے یا نہیں ساری پوزیشن جو ہے وہ دوسری پارٹی کے آنے پر واضح ہو جاتی ہے بنیادی طور پر اگر ہم دعویٰ خیار البلوک کی سپیرٹ کو دیکھیں تو سپیرٹ جو ہے وہ تنصیح نکاح نہیں ہے تنصیح تو لڑکی نے جب آپشن اور پوبرٹی استعمال کیا تو ہو گئی اب اس کا ڈیکلریشن اس نے کورٹ سے لینا استقراری یا دعویٰ اس طرح سے پتائے کیا جا رہا ہے یعنی بائی نیچر اس طرح سے اب مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 اور اس کے بعد سیکشن 13 کو اگر ہم دیکھ لیں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی لڑکی خیار البلوک کے ذریعے اپنی شادی کو ان ٹائم آپشن آف پوبرٹی استعمال کرتے ہوئے تنصیح کروا رہی ہے یا نہیں کروا رہی ہے اور یہ بات آیا کہ کیا لڑکی کی رخشتی ہوئی ہے اور کتنا عرصہ وہ اپنے خاند کے ساتھ رہی ہے اس ساری چیزوں کو اس دعوے میں مد نظر رکھا جائے گا اور خواہ لڑکی کسی بات کو اپنے موقف کو ثابت کر سکے یا نہ کر سکے جب آپشن آف پوبرٹی اس نے ان ٹائم استعمال کر لیا اور عدالت میں آ گئی ہے تو عدالت جو ہے اس کی اوڈ ڈیکلیریشن دے گی اور اس کی تنصیح نکاح کا ڈیکلیئر کر دے گی خیار البلو کے اوپر اس حوالے سے دو ہزار پندرہ ایمیل ڈی پیچ نائن زیرو سیون کراچی آئی کوٹ اور اس کے علاوہ دو ہزار نو سی ایل سی پیچ ون ٹو فائی ون اور این ایل آر دو ہزار چار سیول ڈائجسٹ پیچ ٹو سری اور دو ہزار چھے سی ایل سی پیچ وان زیرو سی سکس چھو ہے وہ اسی بات کی انٹرپیٹیشن کر دی ہیں کہ خواہ لڑکی بلوغت حاصل کرنے کے بعد دوستی شادی کر لیتی ہے اور آپشن آف پوبرٹی کو استعمال کر کے ڈگری لینے آتی ہے یا نہیں آتی دوستی شادی کر لیتی ہے تو آپشن آف پوبرٹی استعمال ہو گیا آپشن آف پوبرٹی کی تصدیق کے لیے وہ کوٹ میں آتی ہے ڈیکلریشن لینے کے لیے آتی ہے اس حوالے سے دوہزار چھے سی ایل سی پیچ وان زیرو سی سکس اس پات کی انٹرپیٹیشن کر دی ہے اور یاد رکھئے کہ جب بھی دعویٰ تنصیح نکاہ بر بنائے آپشن آف پوبرٹی یعنی حق کے خیار البلوغ استعمال کرنا ہے دین لڑکی نے پہلی بات کے سولہ سال کی عمر سے پہلے اس کی شادی ہوئی ہے اور اس نے اٹھارہ سال سے پہلے پہلے اپنے نکاح کو فسخ کرنے کا ایلان آپشن آف پوبرٹی استعمال کرنے اس بات کوئی ڈیکلریشن کس نے دینی ہے کورٹ نے دینی ہے اس حوالے سے ٹو تھاؤزنٹ ایم میل ڈی پیج وان ڈبل ایٹ سکس جو ہے وہ اس بات کی انٹرپیٹیشن کر دی ہے یاد رکھے گا ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ جب کم سنی کے نکاح کے بعد شادی نہیں ہوئی ہے رخشتی نہیں ہوئی جب دین جو ہی عورت نے بلوکت حاصل ہوئی ہے اس کو دین اس کے پاس آپشن اپ پوبرٹی ہا گیا حق خیار البلوک آ گیا ہے اس کا استعمال فوراں وہ کر لے اٹھارہ سال سے پہلے پہلے اگر وہ نہیں کرتی تو تاخیر ہونے کی بنا پر دعوی خیار البلوک کا جو حق ہے وہ باطل ہو جائے گا اور اس بات کی اس ٹیکنیکل ایشو کی جو انٹرپیٹیشن ہے ٹو تھاؤزنٹ سی ایل سی پیج ڈبل وان سکس میں کی گئی تھی اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو سیکشن ٹوانٹی تھری فیملی کوٹ ایکٹ نائنٹین سکسٹی فور اس پہ اپلائی نہیں ہونا ہے اس پہ اپلائی ہی تھی صورت نہیں ہوگا لڑکی کا اپشن آف پوبرٹی ہے خیار البلوک ہے کہ میری شادی سولہ سال سے پہلے ہوئی میں بالک نہیں تھی جب میری شادی ہوئی یا جبری شادی ہوئی ہے اب میں بالک ہوئی ہوں میں نے اپشن آف پوبرٹی استعمال کیا ہے اب اس کی ڈیکلیریشن کرلیں تعویٰ تنصیح نکاہ بھر بھر آئے خیار البلوک پہ آگئی ہے بڑی عرقر غیزہ سی اور بڑی گھاڑی سی اٹھ دو ہے اور اپشن آف پوبرٹی جب دعویٰ کیا جاتا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں تو دکھا ہوتا ہے کہ دعویٰ تنصیح نکاہ بار بنائے حق کے خیار البلوک تو پہلی بار تو سمجھ بھی نہیں لگتا لیکن اپشن آف پوبرٹی جو ہے وہ لڑکی کے پاس ہے اس کی ڈیکلیریشن لینے کے لیے وہ دعویٰ میں آتی ہے اس حوالے سے انیس سو نڑے نوے وائی الار پیچ فور ٹو فائف جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دیتی ہے اور فیملی کورٹ اس لڑکی کے بیان کو محتبر جانتی ہے اور اسی کے اوپر ہی لڑکی کے بیانوں کے اوپر ہی کنڈیشنز کو دیکھا جاتا ہے کیا شادی واقعی کام سنی میں ہوئی ہے اور لڑکی نے بالغ ہونے سے پہلے آپ پہلے اپنا اپشن آف پوبرٹی استعمال کیا ہے تو بس تنصیح نکاح کی ڈیکلریشن تو دینی پڑے گی کورٹ کو اس حوالے سے انیل آر انیس سو اٹھاسی سیول ڈائجسٹ پیش سکس سیون ایٹ جو ہے وہ بڑے اچھے انداز اس کی انٹرپٹیشن کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی وان لاورہ ایکوٹ پیج سکس ایٹ جو ہے اس بات کی انٹرپٹیشن دیتی ہے اور اس کے بعد قانون کی نظر میں ایسی بچی کی شادی بنیادی طور پر جس نے ابھی بلوغت آصل نہیں کی گئے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے قانون تو کہتا ہے یہ کہ باطل شادی ہے اور صرف ایک جو گواہ ہے لڑکی کی طرف سے وہ سامنے آ جاتا ہے اب وہ لڑکی کا بیان آ جاتا ہے کہ مجھے بیچا گیا ہے اب لڑکی کا جب جب بیان آ گیا ہے تو شادی جبرن کی گئی ہے اور کمسنی میں کی گئی ہے تو ایسی صورت میں لڑکی کا جو دعویٰ تنصیح نکابر بنائے خیار البلوغ ہے اس کے اوپر ڈیکٹریٹری ڈگری کوٹ دے گی اور دعویٰ کو ڈگری کرے گی اس حوالے سے پی ایل ڈی نائنٹین فیفٹی سیون لاؤر آئی کوٹ پی سکس فائی ون جو ہے وہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو اس کو لڑکی کی اس موقف کی تائید کرتی ہے اس کے بعد یاد رکھے گا کہ جن کے روبرو جن گواہان کے سامنے لڑکی نے آپشن آف پوبرٹی استعمال کیا ہے اپنے کمسنی کے نکاح کو فسخ کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں بڑے اہم گواہ ہیں اور ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر عورت دوسری جگہ شادی کر لے اٹھارہ سال سے پہلے پہلے حق کے خیار البلوگ کو استعمال کرے اور دوسری شادی کر لے پھر اس کو مور لگ گئی پھر اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ڈیکلریشن لے گی کوٹ کی پھر دین وہ خیار البلوگ ہوگا اس کا دوسری شادی کرنا ہی وہ شادی جو کمسنی میں کی گئی ہے جبری شادی تھی اس نے رواحان کی مجودگی میں اس کو فسخ کر دیا فسخ کرنے کے بار شادی کر لیا اب اس کو دعویٰ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی نائٹین ففٹی لاورا ایکوٹ پیج ٹو زیرو سی اور پی ایل ڈی نائٹین سکسٹی نائن لاورا ایکوٹ پیج ڈیبل فور ایٹ جو ہے وہ لینڈ مارک ججمنٹس ہیں جو آج تک دو ہزار انیس تک جو ہے وہ سیکشن ٹو سب سیکشن سیون جو ہے اس کی ڈیزولوشن آف مسلم میریجز ایکٹ نائٹین تھرٹی نائن جو ہے اس کی انٹرپٹیشن کر رہی ہیں کہ اگر لڑکی واہان کی مجودگی میں آپشن آف پوبرٹی کو استعمال کر لیتی ہے اور پھر آگے شادی کر لیتی ہے پھر اس کو دعوی شعبے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یاد رکھے گا کہ ایم ایف ایڈ لوگ نائنٹین سکسٹی وان کی جو سیکشن ہے ایٹ وہ بیچ میں خائل نہیں ہوگی کیونکہ خیار بلوگ کے ذریعے جو تنصیح نکاح ہے اس کی اگر آپ دیکھیں کہ سیکشن ایٹ ایم ایف ایل لو نائنٹین سکسٹی وان جو ہے اس کے احکامات میں طلاق کے علاوہ تنصیح نکاح کے الفاظ بھی آتے ہیں یعنی سیکشن ایٹ جو ہے وہ دعویٰ تنصیح نکاح بار بنائے جو خیار البلوگ ہے اس کی رستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی انیس سو ستر لاور آئی کوٹ پیج فور سیون فائیو اور پی ایل ڈی انیس سو اٹھتر لاور آئی کوٹ پیج فور سیون ون جو ہے وہ اس بات کی بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹیشن کر دی ہے اور یہ اتنی لینڈمارک سیجمنٹ ہیں جو کہ سیکشن ٹو سب سیکشن سیون کی بڑے اچھے انداز سے اپشن آف پوبرٹی میں بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹیشن کر دی اور اس کے بعد 1983 سی پیج 2400 اور پی لڈی 1983 لور آئی کوٹ پیج 549 اس بات کو بڑے چھے انداز سے انٹرپیٹ کر دی اور یاد رکھے گا کہ اگر رخشتی ہو گئی ہے یا لڑکی کا رشتہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر رخشتی کے ساتھ ہو گیا ہے پھر بھی چونکہ کمسنی میں وہ شادی ہوئی کمسنی میں رخشتی ہوئی وہ جو معاملہ مرضی ہوا ہے پھر بھی لڑکی کا خیار البلو کا حق جو ہے وہ برقرار رہتا ہے اس حوالے سے انیس سوٹھاسی سی ایل سی پیج ڈبل ون تھری جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے رہی ہے اور اس حوالے سے پی ایل ڈی نائن ٹین فورٹی نائن لائر آئی کوٹ پیج سیون فائی جو ایک لائن مارک جسمت ہے اس کے اوپر یہ جو رخشتی بھی ہو گئی ہے پھر بھی لڑکی بلوغت سے پہلے پہلے اٹھارہ سال کے امر سے پہلے پہلے وہ اپنے آپشن آف پوبرٹی کو استعمال کر سکتی ہے اور 1949 لورائی کوٹ کی جو ججمنٹ تھی وہ آج تک مختلف کیسز میں ری وزٹ کی جاتی ہے اور آپشن اور پوبرٹی کو آسل کرنے کے لیے عدالت کے حکم کی کوئی منڈیٹری نہیں ہے اگے ویا ہو گیا کام ہو گیا اس حوالے سے جو بنیادی کیس ہے وہ پی ایل ڈی نائنٹین فیفٹی لورائی کوٹ پیج ٹو ڈبل ڈیرو تھری اور خاتون جو ہے وہ کبھی بھی اپنے حق کو استعمال کر لیتی ہے لیکن اٹھارہ سال کی اس سے پہلے یا جس دن اس نے بلوغت اٹھارہ سال کی ہوئی ہے تو اس وقت بھی وہ کر سکتی ہے ہاں اس کے بعد یاد رکھے گا کہ ایک اور چیز بھی دیکھ نہیں ہے کہ کوئی چونکہ وہ بچی ابھی نابالک رہی ہے اور نابالک بچی کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تو اس کی زبردستی شادی کرنے کے بعد زبردستی اس کو رخستی بھی کر دی گئی ہے پھر بھی یہ بات آ جائے گی کہ اس کی جو تنصیح ہے شادی کی وہ کر دینی شاہی ہے اس حوالے سے 1998 MLD پیج 1983 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپیٹ کرتا ہے اور NLR 1987 CLJ پیج 561 جو ہے پڑے اچھ انداز سے اس بات کی انٹرپیٹیشن دیتا ہے اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ option of poverty جو ہے یہ اس نے 18 سال کی عمر تک استعمال کرنا ہے روبرو گواہان اس نے ڈیکلیئر کر دینا ہے کہ میں نے شادی کو فصف کر دیا ہے جو کمسنی میں میری شادی لیکن دعویٰ دائری جو ہے وہ 18 سال کی عمر کے بعد بھی دائر کیا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ 16 سال سے 18 سال کے دورانیے میں روبرو گواہان اس لڑکی نے option of poverty کو استعمال کیا ہو نکاح کو فصف کر دیا ہو اس نے اعلان کر دیا ہو اس بات بنیادی اس پہ کیس لا ہے پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی ایٹ جس میں یہ عذر لیا تھا بی بی بعد میں آئی ہے 18 سال کے بعد لیکن 18 سال سے پہلے اس نے option poverty تو استعمال کر لیا تھا بعد میں کیونکہ جبری نکاح رکم سنی میں کیا گیا جو نکاح ہے وہ قانون کی نظر میں اس کی کوئی حصیت نہیں ہے بغیر مرضی کے کوئی بھی نکاح باطل ہے اس حوالے سے 2001 ویل پیج 127 جو ہے وہ اس پات کی انٹرپیٹیشن کر آئی اب بات پھر وہی آ جاتی ہے ریپیٹ ہو کے کہ اگر نبالگ لڑکی کی شادی ہو گئی ہے کام سنی میں اور بالگ انہیں پر وہ خیار البلو option کو استعمال کرتے ہوئے option of poverty کو استعمال کر لیتی ہے اور آگے وہ نکاح کر لیتی ہے تو پھر اس کو دعویٰ دائر کرنے کی بھی ضرورت نہیں آگے عدالت تو صرف ایک declaration اس کو دیتی ہے کہ ہاں واقعی اس نے option of poverty استعمال کر لیا پاری کے پہلے جبری شادی تو شادی نہیں تھی بنیاد اس پہ ہے اور سیونٹیز کی ایک بڑی لینڈمارک چیشمنٹ ہے جو آج تک جبری شادی کے ہر کیس میں ریکورٹ ہوتی ہے اور 2001 وائی الار پیج 127 میں بھی یہ ریویز ہوئی تھی اور پی الڈی 1976 لہورا ایکوٹ پیج 516 میں اس بات کے اوپر بڑی لمبی چھوڑی دوائنہ ڈی بیٹ کی گئی ہے اور یاد رکھے گا کہ option of poverty جب استعمال ہوتا ہے نا تو ریکنسیلیشن کی مسالتی بورڈ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ لڑکی کا حق ہے اس حوالے سے 2000 CLC پیج 1116 ہے اور رخصتی کا جو میٹر ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ 2001 UC پیج 753 کو دیکھ لی جی گا اور 1991 NLR Civil Digest پیج 503 بڑی اچھی اس بات کی انٹرپٹیشن دے رہی ہے اور 2001 کے اندر ایک بڑی لینڈمارک جیجمنٹ ہے جس میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ جب نکاح کم سنی میں ہوا ہے تو لڑکی اپنے option of poverty ایک خاص وقت پر ہی استعمال کر سکتی ہے یعنی بی فور اٹھارہ سال سے پہلے پہلے یعنی جب وہ بالگ ہو رہی ہے اس سے پہلے پہلے اور جب وہ بلوگت کو پہنچی ہے اس سے پہلے پہلے اس نے اعلان کر دینا ہے اور اعلان کر کے اس پہلے نکاح کا وہ فسخ کر دیتی ہے اور آگے اگر وہ شادی کر لیتی ہے پھر اس کو ڈیکلریشن کی ضرورت نہیں ہے اگر اس نے اٹھار نہ ٹوٹنا ہے آگے کو معاملہ ہے تو پھر وہ دعویٰ تنصیح نکاح بر بنائے خیار البلوگ دعویٰ دائر کرے گی اور عدالت سو ڈیکلریشن لے گی فیملی کوٹ سے اس حوالے سے 2001 CLC پیج 1251 جو ہے وہ ہمیں انٹرپیٹشن اچھی دیتا ہے تو دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جبری شادی کے معاملات ہم مزید اس پر ڈسکشن اپنی جاری رکھیں گے لیکن ابھی بہت سے اور باتیں ہیں ٹاپکس ہیں جو دوستوں نے پچھلے دنوں بتائیں کہ یہ یہ باتیں ضرور گوزی اس پر ڈسکشن کیجئے گا بلکہ میں تو اس کو گابشا بھی کہتا ہوں آپ دوست اس کو ڈسکشن کہتے ہیں بات دوست اس کو لیکشور بھی کہتے ہیں اور نام تو میں لیکشور صرف اس وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ سرچ کرنے میں آپ کو آسانی مل سکے جب آپ گوگل پہ کسی ٹاپک کو سرچ کریں آسان زبان میں سمجھ نیکل تو آپ کو آسانی سے وہ مل سکے ادر وائز ڈسکشن ہی کپی بہت شکریہ سیریس نہ لیجئے گا اللہ حافظ